الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا جس شخص نے مجھ پر جمعہ المبارک کے دن اور رات میں سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ہم آج پھر آپ کو اپنے سلسلے مزامین قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدنی چینل کے ناظرین ہم اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورتوں کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں آج بھی سورہ نساء کے چند ایک مضامین پر بات کریں گے گزشتہ سلسلے میں سورہ نساء میں موجود محرمات نکاح کا تذکرہ کیا گیا جس میں تین طرح کی عورتوں سے نکاح کی حرمت کو بیان کیا گیا پہلی قسم وہ عورتیں کے جن سے نسل اور نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے کہ جن سے رضاعت کی وجہ سے یعنی دودھ کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے اسی طرح تیسری قسم جو بیان کی گئی تھی وہ نکاح کے رشتے کی وجہ سے جو حرمت پیدا ہوئی اور جن عورتوں سے پیدا ہوئی ان کو بیان کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ سوتیلی ماں سے نکاح کی حرمت کو بھی سورہ نساء میں ہی بیان کیا گیا اور آخر میں ہم نے یہ سماک کیا تھا کہ دو بہنوں کو ایک شخص بیق وقت نکاح میں نہیں لا سکتا قرآن نے اس سے منع کر دیا تھا وَانْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارک بھی بیان کی گئی تھی جس میں پھپھی اور بطیجی کو بانجی اور خالہ کو دونوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کو بیان کیا گیا تھا آئیے آج سنتے ہیں کہ ستیلی بیٹیوں سے بھی نکاح حرام ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخُلْتُم بِهِنَّ فرمایا جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو ان کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو اس سے نکاح حرام ہے اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں نہ ہو کیونکہ پرورش کی قید یہ اتفاقی ہے جو قرآن میں پرورش کی قید لگائی گئی ہے وہ اتفاقی ہے مگر یہ سوتیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے حرام ہے اگر وہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیوی کی بیٹی جو پچھلے شوہر سے ہے یعنی اس کا باپ کوئی اور شخص ہے اس بیٹی کا نکاح اگر اپنے سگے بیٹے سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ حلال ہے یعنی شوہر کی اولاد کے لیے سوتیلی بیٹی حلال ہے جبکہ شوہر کے لیے حرام اور شوہر کے لیے بھی یہ حرمت تب ہے جبکہ بیوی سے صحبت کر لی ہو اور اگر بغیر صحبت کی ایک طلاق دے دی نکاح ہوا فوراں طلاق یا وہ عورت نکاح کے فوراں بات فوت ہو گئی یا اس سے صحبت نہ کر سکا تو اس کی بیٹی اس شخص کے لیے حلال ہے اسی طرح قرآن مدید فرقان حمید میں حلت کے ایک صورت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمْ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اس سے معلوم یہ ہوا کہ مو بولے بیٹوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز یعنی حقیقی بیٹوں کی بیویوں سے تو حرمت ہے کہ وہ ان کی بہوے ہیں لیکن جو مو بولے بیٹے ہوتے ہیں ان کے سگے بیٹے نہیں وہ صرف مو بولے بیٹے ہیں یا گود لیے ہوئے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کی حرمت کی اگر کوئی اور وجہ نہ ہو تو حلال ہے اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم میں ہے اور پوتے پڑ پوتے بھی بیٹوں میں داخل ہیں پانچویں سپارے کی ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت کی ایک اور صورت بیان فرما دی اور یہ وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر زندہ ہے تو فرمایا جو شوہر والی ہے شوہر زندہ ہے طلاق بھی نہیں ہوئی وہ عورت دوسرے شخص کے اوپر حرام ہے جب تک کہ یہ پہلے شخص کے نکاح میں موجود ہیں یا اس کی عدت میں ہے البتہ کفار کی وہ عورتیں جو کنیزیں بن کر آ جاتی ہیں فرمایا کہ وہ حلال ہوتی ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اشاعت فرماتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانكم کتاب اللہ علیکم و احل لکم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفریضة اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور حرام ہیں شہردار عورتیں مگر کفار کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں یہ اللہ کا نوشہ ہے تم پر اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عفض تلاش کرو قید لاتے نہ پانی گراتے تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے محر انہیں دو اور قرار داد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضا مندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مبارکہ میں جو حرمت کی صورتیں بیان کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ جو دیگر عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَا أَذَالِكُمْ اور ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے لیکن یہ یاد رہے کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں موجود نہیں مگر ان سے نکاح حرام ہے جیسے چار عورتیں ایک شخص کے نکاح کے اندر موجود ہیں پانچویں سے نکاح نہیں کر سکتا یہ حرمت کی ایک صورت ہے مشرقہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تین ڈائیووس دے چکا ہے اب اسے قرآن کے بتائے ہوئے حلال طریقے کے مطابق ہی اپنے نکاح میں لا سکے گا اگر اس طریقے کار سے ہٹ کر ایک طلاق یافتہ جو تین طلاق والی عورت ہے اور اسی شخص کی بیوی تھی اب اسے بغیر حلال شرعی کے نکاح میں لے آتا ہے تو فرمایا یہ بھی حرام ہے اسی طرح پھوپی بتیجی خالہ بھانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا یوں ہی طلاق یا وفات کی عدت میں نکاح کرنا حرام ہے البتہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نکاح حرام نہیں نکاح میں جو رکاوٹ ہے جو عارضی سبب ہے وہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ حرمت کی صورت بھی ختم ہو جائے گی کہاں ہوگی کیسے ہوگی مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہے کیونکہ ہر کوئی شخص خود سے اپنے مسئلے کو حل کر لے یہ بہت مشکل ہے اہلِ علم حضرات سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ ہماری اصلاح کر سکیں اور ہمیں گناہ میں پڑھنے سے بچا سکیں پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین سورہ نسا میں بیان کردہ ایک اور مضمون پر بات کرتے ہیں اور وہ مضمون کوئی اور نہیں نکاح سے ہی تعلق رکھنے والا ایک مضمون ہے اور وہ یہ ہے شوہر بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں اور ازدبادی زندگی میں کیا کیا اصول اپنانا چاہیے آئیے قرآن مدید فرقان حمید سے سامات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علا النساء بما فضل الله بعضهم علا بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله والاتی تخافون نشوزهن فعروهن بهجروهن في المضاجع وضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے تو نیک بخت عورتیں عدب والیاں ہیں خامد کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو بے شک اللہ بلند بڑا ہے مرد عورتوں پر افسر ہیں لفظ استعمال کیا گیا قوامون یہ قوام سے ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا مرد عورت کا قوام ہے یعنی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کا جتنا بھی خرچ ہوتا ہے اپنی طاقت کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق برداست بھی کرتا ہے تفسیر الحلمانی میں ہے الرجال قوامون کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک حاکم ریایہ پر اپنے احکام کو نافذ کرتا ہے اسی طرح مرد بھی عورتوں پر اپنے احکام کو نافذ کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے کیونکہ نبوت ہو رسالت ہو حکومت امامت ازان ہو یا اقامت ہو اور تقویرات تشریق وغیرہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض سے فضیلت دی اس آیت مبارکہ کے شانج نزول یہ تھا کہ بعض عورتوں نے یہ کہا تھا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے وراثت میں ان کا حصہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا ہے حالانکہ ہم تو سلف زعیف ہیں اس لئے ہمارا حصہ زیادہ ہونا چاہئے اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ میں اس کا جواب عطا فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم بھی ہیں کفیل بھی ہیں اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے اس لئے بھی کہ مردوں نے ان عورتوں پر اپنا مال خرچ کرنا ہے عورت کی ضروریات اس کی حفاظت اسے عدب سکھانا اور دیگر امور جو بہت سارے ہیں مرد کو عورت کے اوپر تسلط ہے گویا کہ عورت ریایہ ہے اور مرد بادشاہ ہے اس لئے عورت پر مرد کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا ہے اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ میاں بی بی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت پر کچھ زیادہ ہیں اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ یقیناً نائصافی نہیں اور ظلم بھی نہیں بلکہ اینِ انصاف اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر سزا دی جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا یہ اپنے والد کے ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر آگئی سرورید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم عطا کر دیا تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص لینے سے منع کر دیا لیکن ناظرین یہ بات یاد رکھئے چہرے پر مارنا منع ہے سزا جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو اس کی ایک جواز کی صورت ہے لیکن ہر ایک کا ہاتھ اٹھانا مارنا اور زیادہ ظلم کرنا شریعت متہرہ ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتی مرد کے عورت پر افضل ہونے کی کثیر وجوہات ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت اتا کی ہے یعنی مرد کو عورت پر جو حکمرانی رب نے اتا فرمائی ہے اس کی فضیلت یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے اور اس افضلیت کی دوسری وجہ کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے یعنی مرد عورتوں پر مہر اور نان نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس لیے بھی وہ ان کے اوپر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے افضلیت کی وجوہات جتنی بھی ہیں اگر ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں لب لباب میں ایک نتیجے کے اندر یا خلاصتاً ہمیں دو باتیں نظر آتی ہیں ایک علم اور دوسرا قدرت اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل اور علم عورتوں پر فائق ہوتے ہیں اگرچہ بعض جگہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن مجبوعی طور پر ابھی بھی پوری دنیا کے اندر اگر نگاہ ڈالیں تو عقل کے امور مردوں ہی کے سپرد ہوتے ہیں جو ہی مشکل ترین عامال سر انجام دینے کے لیے مردوں کے انتخاب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی قدرت میں ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مرد عقل دانائی اور قوت میں عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء خلفاء آئماء سب مرد ہی تھے کھڑ سواری تیر اندازی مرد کرتے ہیں امامت کبرہ یعنی حکومت اور سلطنت اور امامت سغرہ یعنی نماز کی امامت یوں ہی آزان خطبہ حدود و قصاص میں گواہی طلاق رجوع اور بیق وقت ایک سے زائد شادیاں کرنے کا حق مرد کے پاس ہے اور نصب مردوں ہی کی طرف منصوب ہوتے یہ سب قرائن مرد کے عورت سے افضل ہونے پر دلالت کرتے ہیں لیکن پیاری اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ بات خیال میں رہے کہ مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے یہ ہاں بعض عورتیں علم و دنائی میں قیم مردوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں سیدہ خاتون جنت مخدومہ کائنات میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہم جیسے لاکھوں مرد ان کے نالین کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے یوں ہی صحابیہ عورتیں غیر صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے افضل ہیں پیار اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین نیک اور پارسہ عورتوں کے بھی اصاف اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائے اشارت فرمایا فالصالحات قانطات حافظات للغیب بما حفظ اللہ تو نیک مخت عورت عدب والی ہیں خامد کے پیچھے حفاظت رکھتی جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا نیک اور پارسہ عورتوں کے شہر جب موجود ہوتے ہیں تو یہ ان کے حقوق پورا کرتی ہیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی آدائیگی میں مصروف رہتی ہیں اور شہر کی نافرمانی سے اپنی ذات کو بچاتی رہتی ہیں اور جب وہ شہر موجود نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں کثیر حادیث مبارکہ میں پارسہ بیویوں کی اصاف ان کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ اگر وہ اسے حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی بیوی قسم سچی کر دے اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے ایک اور حدیث مبارک میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ نعمتیں ملتی ہیں رب کی بارگاہ میں شکر گزار رہتا ہے نمبر دو یاد خدا کرنے والی زبان اور تین مسیبت پر سبر کرنے والا یہ بدن اسے رب نے عطا فرمایا اور چوتھی بات ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو نکاح کیسی عورت سے ہونا چاہیے پیارے اسلامی بھائیو مندل شینل کے ناظرین نکاح کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت اس کے دین داری دیکھئے اور دین والی ہی عورت کو ترجی دیجئے جو لوگ عورت کا صرف خسن یا مال داری یا عزت منصب کی محتاجی کو بڑھا دیتا ہے اللہ اکبر اور جو اس کے حسب یعنی خاندانی مرتبے کے سبب سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے کمینہ پن میں زیادتی فرما دیتا مدلی چینل کے ناظرین ہمیں غور کرنا ہے ہمارا انتخاب کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہم مال و سروت پہ نظر لگائے بیٹھیں کہ میں غریب ہوں غربت والا ہوں مال و دولت نہیں مفلس و محتاج ہوتا جا رہا اور کوئی شخص تلاش یہ کرے کہ میں نکاح ایسی عورت سے کروں گا جس کے پاس مال ہو پھر اس کے مال کے اوپر ہمارے تھاٹ ہو جائیں گے اس کا ایک نام ہے اس کے نام کی وجہ سے عزت مل جائے گی حدیث مبارک میں ایسے لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہیں نا فرمان بیوی ہو تو اصلاح کرنا چاہئے اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ رشاعت فرماتا ہے اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو بے شک اللہ بلند بڑا ہے نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ بڑے ہی احسن پیرائے میں اللہ نے بیان فرما دیا سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد بتاؤ اور نافرمانی کے نقصانات بھی بتاؤ قرآن اور حدیث کے اندر اس حوالے سے جو فضائل ہیں جو وعیدے ہیں وہ بتائیں اگر اس کے بعد بی نہ مانے تو اس سے بستر الگ کر لو پھر بھی نہ بانے تو مناسب انداد میں شریعت کی ہاتھ میں رہتے ہوئے سزا دینے کا اختیار بھی موجود ہے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی حقوق لحاظ بھی رکھیں آئیے سلسلے میں حدیث مبارک سنتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی راوی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں اعزا دیتی ہے تو حور این کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی تجھے قتل کرے اسے اعزا نہ دے یہ تو تیرے پاس مہمان ہے ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آجائے گا اور ایک اور حدیث مبارک میں اشارت فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شہر اس پر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہو گئی حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وسیعت کرتا وہ تمہارے پاس مقید ہیں تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے خیائی کی مرتقب ہوں اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں میں الہدہ چھوڑ دو اگر نہ مانے تو پھر حل کی سزا پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو تمہارے عورتوں پر عورتوں کے تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہے تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے تمہارے ذمہ ان کا حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو امدہ لباس اور اچھی غزہ دو حضور نبی پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے وہ تیرے لئے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا اور توڑنا طلاق ہے بیوی جب اپنی غلطی پر معافی مانگ لیتی ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تبارک وطانہ اشارت فرماتا ہے فَإِن أَطَعْنَكُم فَلَا تَبْغُو عَلَيْهِن سَبِيلًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو بے شک اللہ بلند بڑا ہے جب معافی مانگ لی جائے تو معاف کر دینا چاہے کہا جاتا ہے صوبہ کا بھولا اگر رات کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے عذیت دینے کی بجائے مارنے کی بجائے معافی مانگ لی ہے تو معاف کر دینا چاہیے لیکن جب بیوی سمجھانے الگ رکھنے اور سزا کے باوجود اپنی اصلاح کو نہ مانے بات نہ مانے تو قرآن کیا کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اصلاحًا وَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اور اگر تم کو میاں بی بی کے جگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے جی ہاں پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جلدی نہیں کرنی چاہیے مصالحت کی کوشش کریں جو قرآن نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے گھروں میں لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہی ان لڑائیوں کی وجہ سے نا اتفاقیوں کی وجہ سے برکتیں ختم ہوتی ہوئے نظر آرہیں ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہا ایک دوسرے کا عدم نہیں رہا اس کی وجہ کیا ہے قرآن سے دوری آپ نے سماعت کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس معاشرتی زندگی کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے اور قرآن نے نکاح جیسے عظیم رشتے کے بارے میں ہماری اصلاح کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے رہنما اصول دیئے قرآن مجید فرقان حمیر کی تلاوت کی دیئے ترجمہ پڑھئے تفسیر سراط الجنان کا مطالع کرتے رہیے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں گھر امن کا گہوارہ بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد